بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ناظرین ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ کا صرف ایک منٹ چاہوں گا ناکٹر محمد علی صاحب کی والدہ کے لئے آپ نے دعائے مغفرت کرنی ہے وہ اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہیں آپ نے پلیز ایک منٹ نکال کے ناکٹر صاحب کی والدہ کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوال رحمت میں جگہ دے اور ان کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے آپ نے ضرور کرنا ہے یہ آپ کی ہمارے اوپر ملوانی ہوگی خوش اپریہ آپ وقت نکال رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے پہلے تو میرے پاس انفاظ نہیں ہے کہ جو آپ کے اس دکھ کا مدعویٰ کر سکیں ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دیں ناظرین آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں ٹاپک یہ ہے کہ جہاں پر انسان ہے وہاں پہ جنات بھی موجود ہیں اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جنات کن شکلوں میں انسانوں کے گرد موجود ہوتے ہیں اور سب سے بڑا اہم سوال جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے دروازے کھنے ہوتے ہیں یا کھڑکیاں کھنی ہوتی ہیں یا وہ بند بھی ہوں ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جنات ہمارے گھروں میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں اور بڑا اہم سوال کیا جنات پلازمہ بن کے آپ کے خون میں پلازمہ بن کے بھی داخل ہو سکتے ہیں اور گھروں میں جنات کی کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جنات پرسند کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے وہ جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ میں لکھ سب سے پوچھیں گے مہاں شکریہ لکھ سب آپ کے وقت کا لکھ سب بڑا اہم موضوع ہے کس طرح ہم یہ ایڈنٹی فائے کر سکتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ ہمارے اردگد موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سب سے پہلے آپ کا شکریہ بہت مربانی ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی بہت مربانی پہلے بھی بہت سارے جو پیغامات ہیں ووٹس ایپ پہ اور ویڈیوز پہ کمنٹس کی شکل میں آ رہے ہیں میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے دین اور دنیا کی احسانیہ پیدا فرمائے آمین جو موضوع ہے وہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو حالات اور واقعات ہیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اس وقت کی موجودہ پلینٹی پوزیشن کے حساب سے بھی تو جو جو پیٹر ہے وہ خیر و برکت سے ریلیٹڈ سیارہ ہے وہ اس وقت جس پوزیشن میں ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور خاص طور پر جو گھروں کے حوالے سے آپ نے سوال کی ہے تو پچھلے آپ سمجھ دیجئے کہ چالیس سالوں میں چالیس من تالیس سالوں میں بہت ساری روٹینز جو ہیں لوگوں کی وہ چینج ہو چکی ہیں خیر و برکت والے معاملات ہم لوگوں نے خود جو ہیں وہ اپنے پاس سے دور کر دی ہیں سب سے بڑی وجہ اس کے اندر جو شاعر اسلام ہیں جو دین کے معاملات ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ جنات جو ہیں زیادہ تر ان کی جو پیدائش ہے وہ آگ سے ہوتی ہے آگ سے بنے ہوتے ہیں اور جنات ہمیشہ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جو ہمارے کمزور پہلو ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر کے حملہ کر کے ہم پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں گو کے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا نائب بھی ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی ہے مگر یہ ہے کہ انسان نے اپنی بے قدری جو ہے وہ خود کر لی ہے اور اسی وجہ سے اگر بحیثیت قوم ہم دیکھتے ہیں تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ ہم پہ حاوی ہیں بحیثیت قوم ہماری جو عزت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور بحیثیت دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ کیا معاملات ہیں اب جنات جو ہیں میں نے آپ سے ارس کیا کہ جو کمزور پہلو ہیں ہمارے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں پہلے سب سے دیکھنا ہے ہم نے کہ جنات جو ہیں ہمارے گھروں میں کہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور کہاں پہ رہتے ہیں کہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں تو جنات جو ہیں یہ ایک شوا کی طرح ہوتے ہیں سورہ حجر کے اندر اس کا اللہ پاک نے بیان کیا ہے پھر سورہ جن ہے سورہ آراف ہے سورہ شورا ہے سورہ دخان ہے بہت ساری صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جنات جو ہیں ایک آگ کی لپیٹ ہے ایک لاؤ ہے آگ کی اس سے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ زیادہ تر جو اثر انداز ہوتے ہیں اگر ہم اسٹالوجی کو مکس ان میچ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو تین بروج اس طرح کے ہیں جو بادی بھر جائیں ہوا والے بھر جائیں ان کے اوپر اثر انداز زیادہ ہوتے ہیں اس میں میزان ہے اس میں ایکوئریس ہے اور اس میں ورگو یہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں زیادہ اور اگر یہ بروج کوئی کام اس طرح کا کر رہے ہیں کہ جو اپنا کمزور پہلو جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو وہاں پہ پھر جنات جو ہے اچھا پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک درز بھی جو ہے نا ایک بلکل معمولی سا سراخ جو ہے گھر میں اگر ہے کمزور ہے کوئی گھر کی انرجی تو وہاں پہ یہ اس سراخ سے بھی داخل ہو جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ دروازے کھول دیں اور کھڑکیاں کھول دیں تو یہ انٹر ہوں گے ایک درز جو بھی بہت ہے جو دروازوں کے نیچے ہمارے بلکل ایک معمولی سا آپ کو پتہ ہے رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی انٹر ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تین حالتیں ہوتی ہیں جب آپ پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں پہلی حالت ہوتی ہے کہ جب آپ غم کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں جب آپ غم زدہ ہوتے ہیں جب آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو تب یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں پھر اس کی اگر ہم قرآن پاک سے ریزنگ لیتے ہیں انسان جب غم زدہ ہوتا ہے ڈپریشن میں ہوتا ہے تو وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے نبی نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو مایوسی ہے وہ کفر بھی ہے اور گناہ بھی ہے تو اس حالت کے اندر ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تب ہی ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں کیونکہ غصے میں انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا بول رہا ہے کس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے اسی لئے قرآن پاک میں بھی اور ہمارے دین میں بھی یہ بتایا گیا کہ غصہ جو ہے حرام ہے تیسری چیز جو ہے وہ آتی ہے جس وقت فاسد خیالات دماغ میں ہوتے ہیں جب انسان آپ سمجھ لیجئے کہ حالت شہوت میں ہوتا ہے جب اس کے اندر شہوانی خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ جنات جو ہیں یہ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فہشا کے اندر جس وقت آپ چلے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ husband and wife والا معاملہ تو وہ تو اللہ تعالی خود جو ہے حفاظت فرماتا اس کے اندر فرشتے حفاظت فرماتے ہیں یہ جب مطبع آپ غلط سائٹ پر چلے جاتے ہیں یہ تین موقع ایسے ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تین مواقع ہماری زندگیوں میں کس قدر زیادہ جو ہیں وہ آتے ہیں اس حساب سے جنات جو ہیں وہ ہم پر حاوی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھروں کے اندر جس وقت کچھ چیزیں ایسی ہیں مثال کے طور پر کئی خواتین ہماری بہنیں جو ہیں مائیں ہیں وہ رات کو جو برتن ہیں وہ گندے چھوڑ کے سو جاتی ہیں کہ صبح آؤٹ کے اس کو دھولیا جائے گا اس کے علاوہ گھر میں جو گوشت استعمال ہوتا ہے کھانا کھایا جاتا ہے ہڈیاں جو بچیوی ہوتی ہیں وہ بھی گھر کے اندر اسمین میں پھینک دیتے ہیں ان کی مرغوب غزہ ہڈیاں اور لکڑی ہے اس کے علاوہ جو گھر میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا پھولی ہوئی لکڑی ہوتی ہے جس میں دیمک لگ جاتی ہے یا جو پانی سے پھول جاتی ہے تو وہ بھی گھر میں ہوتی ہے تو یہ لوگ آتے ہیں کیونکہ لکڑی بھی ان کی مرغوب غزہ ہے اس کے علاوہ جو پرانی جوتیاں ہیں پرانی چپلیں ہیں جو یوز نہیں ہو رہی ہیں بس آپ نے کھانکھا گھر میں رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی یہ لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں اور ان کا قیام جو ہے وہ وہاں پر بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے بھروج بتائیں اگر ان میں سے کوئی ہو تو ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں پھر آگ سے بنے جو بھروج ہیں ان کے ساتھ تو یہ یا تو دوستی لگاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ دشمنی کی ایسی کیا کہتے ہیں پنجاب بھی کہتے ہیں اخیر کر دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کون سے آگ کے بنے ہوئے بھروج ناظرین سب سے پہلے تو جو ہے لیو ہے جس کا حاکم سیارہ سورج ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ افراد جن کے نام اپنے برج کے حساب سے نہیں رکھے جاتے لیو کی میں بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ ان کا حملہ ہوتا ہے کیونکہ لیو کا جو مخصوص ہر فیجس سے نام رکھنے چاہیے وہ میم ہے انگلیش میں ایم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو برج ہے وہ سیجیٹیریس ہے سیجیٹیریس جس کو ہم اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں کاؤس ٹھیک ہے یہ جو برج ہے یہ ہے اور جو تیسرا برج ہے وہ ہے ایریز 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 جس کو ہم کہتے ہیں حمل ٹھیک ہے تو یہ جو تین برج ہیں ان کے ساتھ یا تو ان کی دوستی ہوتی ہے ان کو یہ فائدہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے دیتے ہیں اگر ان کی کوئی پسندیدگی کا انصر آج ہے کیونکہ ان کے اندر بھی ذاتیں ہیں ان کے اندر بھی مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں تو یہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کو فائدہ مالی طور پر فائدہ دے سکتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے بینفیٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے ان کے موٹ کے اوپر اور دوسری بات یہ کہ تین بروج اس طرح جن سے ان کی جان جاتی ہے پہلا جو بروج ہے وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے کینسر اس کے بعد آ جاتا ہے اپنا سکوڑپیو اور تیسرا بروج جو آتا ہے وہ پائسز آ جاتا ہے یہ جو تینوں بروج ہیں ایک کا ایلیمنٹ ہے وارٹر پانی سے بنے ہوئے بروج جائیں گے جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس کی کینسر کی سب سے پہلے تو کینسر جو ہے بہت سرطان اس کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ مون ہے اور مون جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے دنیا میں تمام جو لیکوڈ چیزیں ہیں پانی سمیت جتنی بھی لیکوڈ چیزیں ہیں اس کے اوپر یہ حکمرانی کرتا ہے تو لیکوڈ اور پانی کے اوپر حکمرانی کی وجہ سے جو کینسیریانز ہیں ان سے جنات کی جان ہے وہ نکلتی ہے وہ ان کے قریب زیادہ تر نہیں جاتا ہے اس کے بعد جو آ جاتا ہے سکورپیو سکورپیو جو ہے وہ بچھو ہے بیسیکلی اور بچھو بھی آپ کو پتا ہے کہ کیچڑ میں پانی میں نمی والی جگہ کے اوپر یہ پرورش بھی پاتا ہے اور رہتا بھی وہاں پہ ہے تو اس وجہ سے بھی جنات جو ہیں سکورپیو سے ڈرتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پائسز جو ہے اس کا نشان مچھلیوں کا نشان ہے اور آپ کو پتا ہے مچھلی کی جو آماج کا ہے جو رہنے کی جگہ ہے وہ بھی پانی ہے تو اس کا رولنگ لارڈ ویسے بھی جو ہے وہ مشتری ہے تو ویسے بھی بزرگ اور بزرگ سیارہ مولم سیارہ مگر یہ ہے کہ اس کو یہ اے جہاں سے لوتا ہے پائسز کو یہ جنات اس سے ڈرتے ہیں تو جس گھر میں یہ تین بروج موجود ہیں اور اس گھر میں اگر کسی اور برج کا فرد ایسا کہ جس کے اوپر اثر نظر آتا ہے اثرات جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سب سے سب سے پہلے آپ کی سائکولوجی آپ کے برین کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو آپ کی جو سب سے پہلے روٹین خراب ہوتی ہے جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہ نیند تاری ہو جاتی ہے آپ کو نیند جو ہے غنود کی وہ آنے شروع ہوتی ہے اور خاص طور پہ جب آپ کلام الہی یعنی قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں یا آپ سنتے ہیں تو آپ کو جماعیاں آنے شروع ہوتی ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سو جائیں تو ایک تو نشانی یہ ہو جاتی ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بات بے بات جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہوتی ہے یعنی آپ اوبر ری ایکٹ صحیح بات پہ بھی آپ کا جو فہم ہے وہ درست نہیں رہتا آپ کی سمجھ آپ کی انڈسٹیننگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں آپ کو آپ کو دل کرتا ہے کہ کوئی کمرہ اندھیرہ ہو جس کے اندر میں بیٹھ جاؤں یا میں اکیلے ٹائم گزار ہوں لوگوں سے آپ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ لوگ آپ کو اٹیکٹ کر کے اپنی طرف حاوی ہو جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ تو چیزیں ہو گئیں یہ تو انڈیکیشنز آ گئیں اور دوسرا کئی بار یہ شرارتی جنات جو ہوتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر چیزیں چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اس کی جی اس کی میں آپ کو بہت ساری مثالیں جو روایات میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں میں آپ کو ایک بیان کر دیتا ہوں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہ جی چوری ہو جاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جو وہ لے جاتی ہے تو وہ جنات ہو سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب جب آپ اس کمرے میں جہاں پہ یہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں آپ وہاں پہ خود موجود رہیں اور جیسے ہی آپ کو کوئی چیز نظر آئے تو آپ اس کو پکڑیں وہ آپ کے قابو میں آ جائے گی اور آپ اس کو کہیں کہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے حاضری دینی ہے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کیا انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے نیچے سے ایک سایہ انٹر ہوا پھر اس نے ایک ہاتھی کا روپ اختیار کیا اور اس کے بعد اس نے ایک کم جسم والا جو روپ اختیار کیا اور وہ کھجوریں اٹھانے لگا ہے تو انہوں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کو قابو کر کے کہا ہے کہ تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو اس نے کہا کہ جی آپ مجھے چھوڑ دیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ چیزیں نہیں چھوڑا ہوں وہ چلا گیا اگلی رات کو وہ پھیر آیا اچھا صبح حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا چور جو ہے وہ دوبارہ آئے گا اور وہی ہوا کہ اگلی رات کو وہ پھیر آیا وہ جن جو تھا وہ آیا اور اس نے پھر چڑھانے کی کوشش کی تو اس نے انہوں نے حضرت ابو عیوب انساری نے اس کو کہا کہ اب تمہیں آنا پڑے گا تو اس نے کہا جی کہ تو پھر میں دوبارہ یہاں پہ نہیں آوں گا وہ کلمات جو بتائے گئے وہ آیت القرصی کی جو آخری آیت ہے نا وہ اس نے بتایا کہ اس سے ہماری جان جو ہے وہ نکلتی ہے اور ہم لوگ جو ہیں یا سورہ بکرہ کی جو آخری دو آیات ہیں ان سے جو ہیں ہم لوگ بھاگتے ہیں پھر حضرت ابو عیوب انساری نے وہ پڑھا اور پھر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جنات سے اگر آپ نے بچنا ہے ان کے شر سے بچنا ہے تو جنات کی جنات جو ہیں جن سے شروع ہوتا ہے اچھا جن جو ہے وہ اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز آنکھوں سے اوجھل چیز جو کیا کہتے ہیں جنات کا جو کہتے ہیں نا جنات حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے موجود تھے دنیا میں تو ان کو جب نکالا گیا تو انہوں نے غصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہماری جو خلافت تھی وہ چین کے آپ اس کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہا پھر انہوں نے جو ہے نا وہ زمین کے اوپر خون خرابہ فساد شروع کیا تو پھر فرشتوں کی ایک جماعت جو تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجی اور ان کو قتل کیا گیا اور بہت سارے جو جنات تھے ان کو جو سمندروں کے پاس جگہ ہیں وہاں پہ چھوڑ دیا گیا کہ اب یہی پہ رہنا ہے سمجھتے ہیں کہ انسان نے ان کو ٹیک اور کیا اچھا پھر وہ جو جنات کا باپ تھا نا اس کو پوچھو اس کا نام جان تھا جان جو ہے جان اس کو جمع کہا جاتا ہے جن کی اس کو پوچھا گیا کہ بھئی تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ تو اس نے کہا کہ مجھے میری یہ خواہش ہے کہ ہماری نسل کو انسان کی یا کسی بھی اس طرح کی جو اشرف المخلوقات مخلوق ہے اس سے ہمیں اجھل رکھا جائے یہ بات مان لی گئی یہ تبھی نظر نہیں آتے تبھی ان کو جن بھی کہا گیا دوسرا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انسانوں میں اور جنات میں تقسیم اس طرح کی کر دی گئی ہے ایک بٹا نو کی تقسیم ہے ان کی یعنی ایک اولاد انسان کے گھر پیدا ہوتی ہے تو نو اولادیں جنات کے گھر پیدا ہوتی ہیں یعنی تعداد میں اتنے زیادہ انسانوں سے تو یہ ہے کہ یہ ان کی ریشو ہے اور آج بھی یہ چیز ایسے ہی ہے یہ انسانوں سے زیادہ ہیں تو کہیں کس شکل میں پھر انہوں نے اونچہ نہیں رہنا ہے ہمیں انسانوں کے آتے ہیں اندر گھوم پھیر رہے ہوتے ہیں چھپکلی کی شکل میں ہوتے ہیں اچھا یہ بچوں کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں آپ کو یہ سام کی شکل میں ہوتے ہیں اور کالے رنگ کا جو کتہ ہوتا ہے زیادہ تر یہ اس شکل میں بھی پائے جاتے ہیں تو اور بہت ساری شکلیں ہوتے ہیں حشرات جو کیڑے مکوڑ ہیں ان میں بھی یہ شامل ہوتے ہیں اچھا یہ اپنی شکلیں چینج کر لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاور دی گئی ہے یہ کچھ پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کچھ پڑھتے ہیں اور پھر یہ اپنی شکل کو تبدیل کر لیتے ہیں یہ انسانی شکل میں بھی جو ہے یہ آتے ہیں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جنات جو ہیں انہوں نے نماز پڑھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے انہوں نے صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ ہاں یہ جو تھا یہ جن کی نسل میں سے تھا اور ابھی بھی موجودہ جو دنیا چل رہی ہے اسے بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے سننے کو ملتے ہیں دیکھنے ان کو تو خیر نہیں ہم دیکھ تو نہیں سکتے ان کو مگر یہ ہے کہ جو اہل نظر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں کربلا میں واقعہ کربلا جس وقت ہوا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے اس وقت ایک جن تھا اس کا نام تھا جعفر بھی بولتے ہیں اس نے پوچھا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام سے روتا تھا روتا تھا کہ جی کچھ مجھے بتائیں تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کی امت جو ہے وہ جنات کی ہاتھوں ماری جائیں ماری جائیں اتنا عظیم واقعہ اور آپ دیکھیں کربانی کی ایک ایک الادی دنیا کی کائنات کی مثال ہے تو وہاں پہ بھی جنات موجود تھے اس کی جو وفات ہوتی ہے وہ انیس سو اٹھائیس میں کہیں جا کے وہ وہ غافر جن جو ہے وہ انیس سو اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے وہ مسلمان جن تھے تو اسی طرح سے یہ جو کفار جن ہے خاص طرح پر یہ جو غلادت والی جگہیں ٹوائلٹ ہے ہمارا جس طرح سے ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی دعا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے مگر ہمیں بہت سارے لوگوں کو وہ یاد نہیں ہے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنات اور جننیوں کے شر سے پناہ مانگی ہے خبز اور خبائز کا ذکر ہے سمپل طریقہ احادیث کے اندر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اپنا جائیں ٹوائلٹ میں اور پھر آپ واپس آئیں اور خواتین خاص طور پر اور مرز دونوں ہی سر کو ڈھک کے جائیں ٹوائلٹ کے اندر یہ سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے ٹوائلٹ کے اندر اور جتنی جلدی جو معاملہ ہے وہ کر کے باہر آئیں لوگ آپ کو پتا ہے آپ موبائل فورز لے کے بیٹھے جاتے ہیں آپ کو دھلکہ 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 موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں بہت سہی ہے اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے تو اپنے دفتر کا آدھا کام باتروم میں کر لینا تو پھر کیا اس کے اندر کیا مرکت رہنی اور کیا دشار سے بچنا تینکیو بہری مکڈ راکھ سام وات ان انفرمیٹر ویڈیو ناظرین یقین کریں میں نے واقعی بڑا انجوائی کیا میں نے یہ تو ایک مکمل معلوماتی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ بھی اس سے سیکھیں گے اور اس سے جو ہے وہ وہ عمل کریں گے جو راکھ سام نے بتایا جو آپ کو جنات کے شر سے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے ناظرین اجازہ دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوتے ہیں اللہ حافظ موسیقی